بھری دوپ میں لائن لگی ہوئی ہے اور ایک آد بھی نکلتا ہے وہ گولتا ہے not fit تو اندر ایسے لگتا ہے کہ گولی مار دیے کسی نے تو جب یہ آڈیشن میں ہو گیا جامتارہ میں آگا اور جب آپ شوٹ پہ گئے تو شوٹ پہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا سریز بن جائے گا پنکجدہ کے ساتھ ایسا نہیں رہا ہے وہ پورے سجیشن لیتے ہیں وہ انپوٹ دیتے ہیں میں بتا تو ہاں ایسا کرتے ہیں ان کو مجھے جھاپڑ مارنا تھا تو جھاپڑ مارنے کے بعد میں ترن کٹ پہ سوری 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 مطلب اتنا اندر سے کہ یہ میرا کرنا پڑ رہا ہے پر میں مارنے نہیں چاہ رہا ہوں یہ کرنا پڑ رہا ہے till that moment میں شارک خان فین نہیں تھا میں نے آج بھی شارک خان کی بہت گینی چونی فلم میں دیکھی ہیں پتھان جا کے میں نے فزڈے فشو دیکھی جوان فزڈے فشو دیکھی اور اسی دن آ کے میں نے بازیگر دیکھی ڈر دیکھی جب کچھ کام ملنے شروع ہو جاتے ہیں خاص ہو تو شروعاتی دور میں تو وہ سب سے بہلے آدیشن دینے بند کرتے ہیں اب میرا کام ہی مجھے کام دلائے گا آپ نے بھی اسی کیا ہے میں ہوں آپ کا اپنا وریند راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کا گوگل جوان فلمز یوٹیوب چہرہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک اتفاق ہے لیکن اگر آپ اتفاق میں بھروسہ رکھتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے پہلے سے تہیں تو بھی آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں بس بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا سرنڈر کرتے ہیں کتنا بھروسہ کرتے ہیں جب کبھی بھی ایکٹر بننے کی بات ہوتی ہے تو لوگ بہت بڑی بڑی سٹیٹیجی بناتے ہیں پلاننگ بناتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے پر سوتا ہی اپنے ہاں پہ چلنے لگ جاتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں سفلتہ ان کو بھی ملتی ہے کیسے بتاؤں گا آج کے فلمی ونڈے میں کیونکہ میرے ساتھ ہیں آدھ برکاش مشہ بلکم ٹو جان فلسہ یہ جو میں نے کہا کہ اتفاق ہے یہ اتفاق آپ کی زندگی میں اور ایکٹنگ کریرے میں کیسا رہا جی اتفاق تو جیسے کہ آپ بول رہے ہیں بلکل صحیح رہا اتفاق کیونکہ میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو اتفاق آپ کے حساب سے اتفاق ہی کہیں گے اسے لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھا اندر لیکن اس کو ایک دشاہ ملنی چاہیے تھی تو دشاہ ایک ملی تو اتفاق صحیح بن گیا حقیقت بن گیا حقیقت بن گیا کہ ہاں میں پہنچ گیا اس ماین اگری میں اور پھر کون کون سے آپ نے سیریز کر لی جی میں نے سیریز کی میری پہلی سیریز تھی جامتارہ سیزن ون ٹو اس کے بعد سکشا منڈل جو ایم ایکس پلیئر پر ہے اور کرمینل جسٹی سیزن تری پنکر جی کے ساتھ جو ابھی پسنٹ لیکے تو یہ جب جامتارہ آپ کا پہلا چانس جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو پہلا چانس تھا یہ بائی چانس ملا آڈیشن دیا ریفرینس سے ملا دوستی آری سے ملا کیسے ملا بائی چانس تو نہیں مطلب آڈیشن کے ہی تھو تھا سر بیٹ وہ جو کہانی ہے سب کی کہ یہاں آکے آرام نگر میں جا کے تھوڑا دھککے کھانا تو میں اس سے تھوڑا میں آدھی نہیں تھا اس پروسس کا کیونکہ جب یہاں آنے کے بعد بھی ممبین اوستی سے میں نے ماسٹرس کرنے کے بعد دو سال میں نے کمرشل تھیٹر کیا یہاں پہ اور اس کے بعد مطلب میں جاتا تھا کبھی کبھی ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یار تھوڑا چلے ہو آتے ہیں جا کے آفیس تھوڑا دھککے کھاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو جاتا تھا مطلب میں نے بھی جا کے ہر جگہ انٹروز دیا ہر بڑے آفیس میں انٹروز دیا کبھی کبھی میرا سارا استیت تو ختم کر دیا ایک آدمی آیا اس نے سیدھے ناٹ فیڈ بولا کوئی پوچھ نہ پرک کوئی بات تو کر لے ہم سے کم بتا دے کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس چیز سے مجھے بہت چڑ ہوتی تھی اور تو میں ظاہر ہے پروفائل میں نے سب جگہ پہنچا دیئے کیونکہ آپ کا جو پروسس ہے آپ کو کرنا پڑے گا تو میں نے ہر جگہ جا کے انٹروز دیئے آڈیشنز دیئے تو ایسے ہی وہ انٹرو کہیں ٹریول ہوتے ہوتے کہیں پہنچا اور ایک مجھے کال آیا آڈیشن کا اور آپ ماننے گے نہیں کہ وہ کال آنے کے بات بھی میں جا نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کال آیا تھا مہادہ سے مہادہ پورا بدنام ہے مہادہ کیسے بتا کہ پہلے ہی ساودھان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی مہادہ جاؤ تو تھوڑا سمجھ کے جانا فرجی آڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ دیماغ میں باتتی جلی کہ یہ مہادہ سے آیا اور یہ فرجی تو نہیں ہوگا پھر اندر سے ایکٹر من بھی جاگا کہ کچھ تو آیا ہے ایک بار سکرپ تو پڑھ لیتے ہیں تو سکرپ پڑھی سکرپ اچھی لگی تو میں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں نہیں ہوگا اس سے آگے کیا ہوگا ٹھیک کہ دیکھتے ہیں تو میں گیا ہوں آڈیشن دینے وہاں وکاسپال تھے ویبو گپتہ ہمارے کاسٹنگ ڈریکٹر اور انہیں بہت اچھے سے آڈیشن لیا پہلی بار ممبئی میں مجھے آڈیشن دیکھے مزا آیا اور وہ بات میں ان کو بول کے آیا کہ اتنے دن بعد میں نے بہت اچھا آڈیشن دیا ہے اس سیریز میں بھلے میرا ہو چاہے نہ ہو لیکن تھانکیو سو مچ جو اسسٹینٹ تھا میرا وہ بات میں کو ایکٹر بنا کرتوے کابرہ وہ میرے ساتھ کیوز کر رہا تھا تو یہی باہر نگل کے ہم آیا اور میں نے کہا بھائی بہت اچھا لگا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا پر مزا آیا ساتیسفیکشن ملا ساتیسفیکشن ملا اور بعد میں مجھے کال آتا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو گئے ہیں پھر ہماری ورکشاپ ہوئی اور دو اپنے ہم نے ورکشاپ کی اور سارے ہمارا جمتارہ بوائز جو ابھی بھی ہم یکٹھا ہیں ملتے رہتے ہیں اور وہ ایک گروپ بن گیا تو اس طرح سے مطلب وہ struggle اس ٹائم تھا لیکن میرا یہ تھا کہ میں تھیٹر سے آیا تھا تو میں یہاں بھی میں نے آکے پہلا میں نے پروفیشنل یہاں پہ براڈوے تھیٹر کیا ممبئی میں تو ممبئی انویسٹی سے وہ بھی ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جو میں نے ٹی وی نہیں کیا ڈیٹھ سال میں کی دوہزار پندرہ میں میں پاس آؤٹ ہوا ممبئی انویسٹی سے پندرہ سولہ میں تو سولہ سے سترہ سترہ میں مجھے جامتارہ ملا میں نے آڈیشن دیا اٹھارہ میں شوٹ ہوا ہے تو سترہ تک میں تھیٹر کر رہا تھا میں رگویر سر کے ساتھ تھیٹر کر رہا تھا میں ہیمانی شکری میں کے ساتھ تھیٹر کر رہا تھا اور جب میں ممبئی انویسٹی میں فائنلیئر کا اگزام دے رہا تھا تو میں نسی پی میں جیسے آپ بولتے ہیں نا کی جہاں آپ کے اندر بھوک ہے تو آپ کو چیزیں ملیں گی تو میرا بڑا اب میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ممبئی میں ایک پلے کا ٹکٹ تین سو منیمم ابھی بھی ہے اور میکسیمم پانچ ہزار تو میں اکیڈمی میں ہمارے پیپر آتے تھے چار پانچ تو اس میں لکھا ہوتا تھا کس کا انٹر فری ہے کیا ہے تو فری انٹریز والے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں جیادا تھا جبکہ وہ سارا کچھ میں بھوپال شہر نے مجھے سب سنا دیا مطلب برجو مہراج سے لے کے اور جتنے بھی بڑے بڑے حرپسات چورے شہر جی اور جتنے ہی سب کو لائب میں بھوپال میں سن لیا فری میں کیونکہ بھوپال نے مجھے سہولیت دی دیکھنے کا ویجن بڑھایا بھارت بھون رویند بھون میں کوئی چارجز نہیں لیکن یہاں بھی رہتا ہے تھوڑا جڑے رہو تھوڑا ایک آدھ کسی اس میں جاتے رہو تو میں ایسے ہی ایک پلے آیا تھا پیٹر بروک جی کا پلے آیا تھا ممبئی میں The Battlefield پہلی بار اور بڑا من تھا کہ پیٹر بروک The Empty Space انہوں نے لکھا ہے اور ان کی تھیری ہے تو اس میں تو جانا چاہی ہے پر جان نہیں سکتے تھے اس پلے کی ٹکٹ پانچ سہا روپے کی تھے اور نہیں تھے پیسے تو وہ دیکھنے سے آتا ہے کہ اس میں ایک دن آیا کہ ان کے اس میں ایک سیشن رکھا گیا ہے جو فری ہے اور اس میں آپ آ سکتے ہیں ان کے آرٹس کے ساتھ جائم کر سکتے ہیں اور اوپن ٹو آل میں چلا گیا ان سی پی میرا ایک بیچ میٹ تھا اس کو بھی لکھے گیا تو وہاں شبانہ جی تھیں اور بہت سارے نامی گرامی ایکٹرز آئے ہوئے تھے تو ان کی ٹیم جیم بے مبے لے کے جیم کر رہے تھے اچانک سے انہوں نے بولا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باز اگر ریفرنسز ہیں تو آپ کو کام کر جاتا ہے تو مجھے کہانی آیا تھی مہا بھارت کہ مجھے ہیڈیمبا والی کھانی آت تھی تو مجھے اپنے بہچ میٹ کو بولا کہ ہیڈیمبا بھیم کھانا لکھے جاتے ہیں اور ہیڈیمبا کہ ہیڈیمبا ایک راکشہ سی ہے جس کو کھانا دینے جانا ہوتا ہے تو کھا جاتی ہے تو بھیم اس گاؤں میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں میں دینے جاؤں گا تو لے یہ کرتے ہیں کہ ہیڈیمبا کے پاس جانے والا تو میں بنا ہیڈیمبا اس کو بنا ہے بھیم تو گئے اور کوئی نہیں جبرش میں کوئی لینگویج نہیں وہ بجا رہے ہیں اور ہم جائم کر رہے ہیں بڑا مزایا پھر جب ہم نکلنے لگے تو ان کی جو ڈریکٹر تھی وہاں پہ پیٹر بک کے بیہاف پہ آئی تھی تو انہوں نے رکا excuse me can you give me your mail id میں نے کہا for what I am giving you five complimentary tickets for tomorrow show میں نے کہا میں ایک ڈوڑ رہا تھا پانچ مجھے مل گئے ایک پرفومنس نے کمائی کی نا میں چار لوگوں کا اور لکھے گیا چلو پلے دکھاتا ہوں تم کو وہ پانچ روپے کی ٹکٹ مجھے فری میں پانچ ملی مطلب ایکچولی آپ نے پچیس ڈر کی پرفومنس کی اور سوچئے اس کے بعد مجھے پھر ملا ایک اور ملا اب یہ ہوتا لنک کہ ویدھاتا نے کچھ بنایا ہوئے آپ کے لئے اگر آپ تھوڑا پاؤں بڑھاؤ گے تو ملے گا میں پلے دیکھ کے نکل رہا تھا نیکس دے پلے بہت اچھا تھا تو نکلتے ہی مجھے پتا چلا کہ وہاں سی روم ون میں اوڈیشن چل رہا ایک پلے کا گاندھی دب میوزیکل تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ عادت تھی کہ آدت رہتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے تو دیکھ لیکھے اور ایکٹنگ تھا تینوں تھا کہ دانس تو نہیں ہے پر سنگنگ اور یہ تو ہے بھارا فارم ہم دیا اور میرا نمبر آیا تو میں گیا انتر تو میں نے آشاد کا ایک دن ماتل کے سپیچ کر رہا ہوں اور وہ ساؤدھ بامبے والے لوگ ساؤدھ بامبے میں آشاد کا ایک دن میں ایک دم راج پراساد جب جب یہاں آتا ہوں تو وسم رجل مہن راکش کا تو میں کر رہا ہوں ماتل اور میں ان کا ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں ہمارے ڈریکٹر تھے دانیش خمباتا اور ڈان کورڈو وہ کل ارینجر تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جا نہیں رہا ہے باؤنس ہو رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساؤنگ پہ آیا تو میں نے کہا ہمارا بینڈ بھی ہے اس کے گانے تو میں نے کہا اپنا اوریجنل سنا ہو یا کیا تو کچھ بھی سنائیے تو میں نے ایک گانا بینڈ کا سنایا تو اس کے بعد وہ بولے کہ you know اینی راگ تو یہ سہولیت میں ڈراما سکول میں سیکھنے کی راگ واغ سکھائے گے انیل مشرا سر آئے تھے تمہوں نے پوریا دھناکشری سکھائے تھا تمہیں پوریا دھناکشری سنائے ان کو اچھا لگا بولے اوکے اوکے افیور سیلیکٹیڈ ویل کالیو فر سیکنڈ راؤنڈ اچھا ایک سیڑی پلیز پریپیر کھری کھری فرام کوکٹسوڈیو بھائی کویتہ سیٹ کہ ٹھیک ہے تو ہارمونیم لے کے اور کھری کھری کاریاز کرنے لگ گئے کہ جب نمبر آئے گا جائیں گے اور وہ گانا پیانو پہ تھا میں نے ہارمونیم پہ سیکھا تو وہ دن آیا جب میں گیا اس روم میں اور میرا نمبر آیا میں انٹر کیا اور وہاں پیانو رکھا تھا تو دون کوڑو ہماری بو کلا رینجر تھی تو انہوں نے پیانو بجائے تو ایک دم ایسا پلس سر ملا کہ ہارمونیم پہ سیکھا لیکن یہ کچھ ایڈ آن کر رہا ہے تو میں آنکھ بند کی اور میں نے گایا مزا ہے وہی والا آیا کہ ہو چاہے نہ ہو لیکن مزا آنا چاہے اور میں نے گایا تو انہیں ان کو پہنچا وہ انہوں نے جب اس شو کے تین سیزن ہو گئے اٹلیس پہتیس شوز اس کے بعد وہ ڈان نے مجھے بات بتائی کہ i have seen something in you so i have selected you تو اس پورے آڈیشن میں دو ہی لوگ select ہوئے تھے ایک میں اور دونوں نون ہندی تھے باقی سب ساؤت بامبے کے لوگ تھے اور ایک میرا دوست ہے انادین آگر اچھا میوزک کرتا ہے اور اس میں بھی ایک لیول آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ گانے کے بعد انہوں نے بتائے کہ انگریزی گانا گانا ہے سیزن سوف لب اب پسینے چھوٹ گیا انہوں نے کہا ہندی والا تو پار کر گیا انگریزی میں تب گانا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میلیڈی ویلیڈی تو پکڑ لیں گے تو میں نے کہا کہ اگر لیرکس مل جاتے تو تو میلیڈی تورنٹ کیچ ہو جاتا ہے نا 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 تو ایسے تھا 524 سیر 525 600 منٹس how do you میجر a year in life in sunsets ایسا ایسا تھا تو میں نے میریڈی پکڑ لیں لیرکس مل گئے تو تھوڑا ایسیٹیشن تھا لیکن پار کر لیا تو انہوں نے دیکھا کہ گنجائی شہ کر سکتا ہے تو انہوں نے اور میں سیلیکٹ ہو گیا تو پہلا میں نے ممبئی میں جو کانٹریکٹ سائن کیا ncpa کے ساتھ کولیبریشن تھا سلی پوائنٹ and ncpa production کا پلے تھا چوبیس پنے کا اور مجھے سامنے کہ سائن کر دو کام مل رہا ہے باہر نکلتی جیسے گوگل کا کرتے ہیں کہ یہ تین مہینہ اس میں ریہرسل ہے اور پندرہ شوز ہے میں نے کہا کر دو ابھی کچھ مل رہا ہے ہاستل چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر کا خرچہ چلے گا تو وہ تین مہینہ ہماری ٹریننگ ہوئی بینڈرہ میں ویسٹن میوزک کی ڈان کوڈو وہ کوک سٹوڈیو میں بیکنگ وکلیسٹ ان کے ساتھ اور وہاں سے جرنی شروع ہوئی تو میں بمبئی کے اس طرف سے کام کر کے اندھیری سے میں ادھر نہیں گیا میں ادھر سے کام کر کے اندھیری طرف تو جب یہ آڈیشن میں ہو گیا جامتارہ میں اور جب آپ شوٹ پہ گئے تو شوٹ پہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا سیریز بن جائے گا جی شوٹ پہ ہم مزے کر رہے تھے مطلب ہم سارے لوگ ہمیں کبھی لگا نہیں ہم شوٹ کر رہے ہمارے ڈریکٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ میں نے کبھی گروپ سین کو لے کے سوچا نہیں کہ یہ کیسے ہوگا اچھا چھوڑ دیا وہ ایک دن میں تین سین میں نپٹا لیتے تھے کہ یہ لانڈے آئیں گے یہ کر دیں گے کہ ان کا اگر سین ہوگا تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پھٹ سے ہو جائے گا تو اس کا میں ایک قصہ بھی ہے ایک fight scene آپ سیزن ون دیکھیں گے تو اس میں لڑائی ہوتی گروپ میں پہلی بار کہ تم سالے اپنے کام سے کام رکھو تو وہ ہم چنچوڑیا کہیں پہ شوٹ کر رہے تھے گاؤں میں اور اس دن اس شیڈول کا آخری دن تھا اور ہمارے ڈیو پی کاشل شاہ ان کا یہ تھا کہ وہ گولڈن آر میں وہ شوٹ لیا تھا تو نیکس دے ان کو اسی ٹائم فریم میں آدھے گنٹے میں پورا کرنا تھا کنٹے کٹے تھوڑا رہ گیا تھا لائٹ چلی گئی تو انہوں نے کہا اتنا ہی سر نے کہا اتنا ہی ٹائم ہے اور آپ لوگوں کو کرنا ہے ٹھیک کر لیں گے وہ بہت سارے شوٹ نپٹانے تھے تو ہم نے کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بائی چانس اگر کچھ نہیں ہو تو اس کو یہ لڑائی کر کے راکی کو لے کے تپری کے اندر لگا ادھر ہم لائٹ وائٹ کر لیں گے ادھر نہیں ہو پائے گا تو اتنا ہم کر سکتے تو انہوں نے ایک شوٹ میں کر لیا تو وہ ایک بلیف تھا ڈیریکٹر کا ایکٹر پہ اور ایکٹر کا ڈیریکٹر پہ کہ انہوں نے لیبرٹی دی اب یہ جیسا آپ نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو لگا کیا something in you لیکن جب ہم لوگ فلم انڈسٹری میں آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں میں something in you کوئی نہیں دیکھتا کوئی دیکھتا کہ آپ کا look کیسا ہے آپ کی پرسنلٹی کیسی ہے آپ فلم انڈسٹری میں کس کو جانتے ہو آپ کی قسمت ہے کیا آپ کتنا کر پاؤ گے آپ کے پاس financial capacity اور capability کتنی ہے تو یہ جب ویروہد میں اتنی ساری چیزیں تھیں تو something in me وہ اتنا بھروسہ دلاتا تھا کہ کچھ کر جاؤں گا دیکھ یہ بھروسہ وہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی اور آپ کے مطلب پیچھے اگر وہ تھوڑا بھی تو پہلے وہ نہیں دکھاتے تھے اتنا belief مطلب میرے میں فورچنٹ ہوں کہ میرے ممی باپا انہوں نے support کیا وہ انہوں نے ایسے count کرتے تھے کہ میں 2009 میں بھوپال گیا تو انہوں نے ایسے count کرتے تھے کہ 2009 سے 2016 ہو گیا کیا کر رہے ہو میں تھیٹر میں کر رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کیوں جوڑ رہے ہو میں پڑھائی کر رہا ہوں میں نے graduation کیا میں drama school گیا میں نے master's کی رہا آپ کی رہا وہ آپ یہ پڑھو جیسے پہلا کام آیا تو تھوڑا بیلنس ہو گیا کیونکہ جیسے آپ دکھنے لگتے ہو تو پھر کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن support تھا ان کو بتا تھا کیونکہ میں اندر سے زدی تھا کہ مجھے ان کا یہ تھا کہ گھر میں میرے سارے teachers ہیں میرے پتا جی گورنمنٹ teacher ہیں میرے داؤ جی teacher ہیں میرے بابا teacher تھے تو یہ ہی تھا کہ یہ بھی teacher بنے اور مجھے کرنا نہیں میں ایکٹنگ کی workshop کر لیتا ہوں سکھا دیتا ہوں لیکن وہ بھی مجھے نہیں بننا teacher من ہوتا ہے تو میں کر لیتا ہوں میرا گروپ ہے چنٹی گھر میں وہاں چلا جاتا ہوں تو وہ ایک تھا تو ایک وہی آپ جو کہنا ہے کہ something in me دیکھنے والے میرے ایک چاچا جی تھے ایک observer تھا میرے گھر میں جو دیکھ پایا کہ یہاں اس میں کچھ ہے تو اس کو یہاں سے اگر نکال دیں گے تو اس کو صحیح دیشہ مل جائے گی جب آپ shoot کر رہے تھے تو وہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ نئے لوگ بھی تھے اور ساتھ میں کچھ ایسے ایکٹر جو کی establish ہم تو سارے نئے تھے جیسے سپرش نے ٹی وی سیریل کیا تھا انشمان کافی لوگوں نے ٹی وی بھی کیا تھا میں نے کچھ نہیں کیا تھا میرا پہلا کام تھا اور ایک اور رین انسان تو ان کے ساتھ میرا پہلا شوٹ تھا تو وہاں بھی یہ تھنکنگ تھی 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 کہانی میں تو وہاں تک پہنچھتے پہنچھتے مطلب ٹائم لگے گا تو آپ پرپیر کر سکتے ہو تو یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا اب یہ ہے کہ ٹائم ملے گا کہ وہ ٹیکنیکل نولیج نہیں ملا تھی تھی ٹیٹر ٹیٹرہ سین تو وہ ہے مین سین ہے جب وہ ڈالی ساو پکڑنے آتی تو بعد میں ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ لوکیشن وائز چل رہا ہے ماملا آج یہ لوکیشن ہے تو اس کو نپٹانا ہے اب وہ بلے کل ڈیکٹرہ آج تمہارا سین ہے سم ہوس دن نہیں ہو پایا تو اس دن مجھے آگے کوئی نہیں ابھی ابھی ہم نے بھولیا مطلب کیا بھولتے ہیں بھول گیا ماسٹر لیا ماسٹر لیا کوئی نہیں ابھی کلوز لگیا تب آرام سے کرنا اور تب تک ڈیبودا کے ساتھ میری ٹیوننگ بن گی اور ہم نے جو امپروائز کیا اور باکی سینوں کے ہم نے ریہرسل بھی کیا سارے ایکٹرز تو ہم بہت فری ہو گئے تھے یہی دو دو اپتے ورکشاپ چلی تھی تو گروپ سین باکی سارے سین ہمیں پتا تھے ہم کو انہوں نے اس پیس میں لے جا کے چھوڑ دیا اور ہم وہاں ریہرکٹ کر رہے تھے ہم مزے لے رہے تھے ڈیبودا کے ساتھ انہوں نے ریہرسل نہیں کر رہی بولے سیٹ پہ کریں گے کیا بات کر رہا ہے وہ تو اتنے بڑے ایکٹر ہیں کہ ایسے سیٹ پہ پر ٹھیک ہے میں کہاں ہو جائے گا تو ان کی طرف سے اتنا ایز ملا کہ میں نے جو آپ وہ سین دیکھیں گے کہ وہ فون کال آتا ہے کہ ارے وہ پولیس والی ہے تو وہ پورا ڈیالوگ سار نے مجھے دے دیا تھا کہ اس میں سکرپ میں تھا کہ بچوں بھاگ جاتا ہے تو سار نے کہا نہیں بھاگے گا نہیں وہ اب کیا کرے گا وہ تو لکھ اپنے ڈیالوگ تو وہ ڈیالوگ میں نے لکھیں کہ وہ پنڈی جی کاف ہونا ہے تو راہو کی دلشاہ ایسی ہے تو دیبودہ کے ساتھ اتنا مزا ہے اور دیبودہ نے اس دن ایک بات بولی کہ میں سامنے والے کہ ایک ہوتا نا ایک سین میں کہ اگر ایکٹر کمزور پڑ رہا ہے تو اس کو کھا جاتا ہوں تو دیبودہ نے بولا کہ میری وعدت نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں تیری تھالی میں دیکھ یہ بھی ہے کھیر بھی ہے دیکھ لے کھا لے پر مجھے نہیں کھانا تیرا تو اس دن سے دیبودہ سے مطلب یہ بات بالکل اپوزٹ ہو گئی کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جو سین ایکٹر تھے وہ کھا جاتے ہیں یا کسی نیا ایکٹر پن اپنے نہیں دیتے ٹکنے نہیں دیتے اس گرن پر ویسا کچھ بھی نہیں ہے میرا مطلب دیبودہ کے ساتھ میرے اب تک جتنے کوئی ایکٹر رہے مطلب کسی پنکشدہ کے ساتھ ایسا نہیں رہا ہے وہ پورے سجیشن لیتے ہیں وہ انپورٹ دیتے ہیں میں بتاتا ہوں ہاں ایسا کرتے ہیں تو مجھے تو پنکشدہ نے بہت سپورٹ کرتے ہیں میں ممبئی پرموشن میں گیا تھا لکھنو میڈیا میں وہی میں جتنا بولوں اس سے اداو بلے بہرائیچ کا ہے سارے انٹرویوز میں سب کو دیکھا ہے کہ بہت آگے کر بہت آگے کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں انہوں نے وہاں بھی بولا چودہ سال پہلے کے پنکشدہ پارٹی ہیں تو میں ان میں دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم مجھے کیا چی ہوتا تو ان کے مند میں بھی وہ چل رہا ہوگا تو میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر یہ تھیٹر میں میرا جونیر ہوتا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تو اگر میڈیا میں تو کیوں نہیں کروں گا پنکشدہ پارٹی کیا کیا خاص بات ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے رول کر کے وہ ایک دم ایسے جگہ تک پہنچنے کے بات کیونکہ ہمبلنس کیوں برکر آ رہے ہمبلنس وہی ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کام ملے تو پڑ پڑا ہے نہیں وہ آپ کو جو اگر زمین پکڑ کے رکھتی ہے تو آپ ویسے ہی رہیں گے تو وہی کر پاتا ہے جو وہ سب دیکھ کے آیا تو آپ اس طرح کے کوئی بھی ایکٹر دیکھیں گے تو وہ ہمبل ہی رہے گا میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں گا پنکشدہ تو ہی ہے میں نے ابھی تک ابھی تو میں نے شروعات کی ہے تو میں جو بھی جتنا سیوگ ملا جتنے سارے ایکٹرس کے ساتھ گلشن دیوریا کے ساتھ کام کیا سکشا مانڈل میں وہ بہت کمال ایکٹر ان کو مجھے جھاپڑ مارنا تھا تو جھاپڑ مارنے کے بعد میں تورن کٹ پہ سوری 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 مطلب اتنا اندر سے کہ یہ میرا کرنا پڑ رہا ہے پر میں ماننے نہیں چاہ رہا نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور انہوں نے مجھے ٹیکنیک بتائی کہ ایسے مت کرنا نہیں بہت جور سے لگے گا تو یہ ایسا رکھنا کیونکہ انہوں نے اپنا قصہ بھی بتائی کہ ہم شیطان کر رہے تھے تو راج کمار راو کو مجھے مارنا تھا اور جوش میں آیا بولا کہ ہاں مارو مارو اور میں نے جڑ دیا نہیں راج کمار راو نے ان کو مارا تو لگ گیا تو ٹیکنیک بتائی تب سے مجھے یاد ہے اور ایکشن سیکوئنس تھا ایکشن سیکوئنس اپنے کو لگے گی ہمیں لگے گی آرام سے کریں گے ایک ٹیک کریں گے دو ٹیک کریں گے تین ٹیک کریں گے صحیح بات ایموشنل نہیں ہونا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پنکت جی یہ تو سب ہی ہیں کیونکہ سب دیکھ کے آئے ہیں میں شاروک خان کی بات بتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا مطلب میرا پہلا کمرشیل تھا شاروک خان میں نے اس کے بعد میں نے پہلے جمتارہ کے بعد ایڈز کے آڈیشن آئے بہت سارے تو ایک ٹائم پہ کبھی آتا نہیں تھا تو میں پھر اس ٹائم پہ ہاں ٹیک ہے چلو دے دیا پر کبھی ملا نہیں آئیڈ میں نے کہا مجھے آئیڈ ویڈ کیا کونس آئیڈ تھا وہ شاروک تھمسپ آئیڈ تو وہ پہلا آئیڈ تھا میرا کال آیا کہ ہاں آپ لکھ ہو گیا میں نے کہا سمجھ ہی نہیں آرہا کل کوسٹیوم ٹرائل ہے اچھا ٹھیک ہے کوسٹیوم ٹرائل کرنے گئے کوسٹیوم ٹرائل کل شوٹ ہے اب مجھے میں یہ مانکے چل رہا تھا کہ شاروک خان نہیں ہوں کہ وہاں پہ کوئی ان کا باڈی ڈبل ہوگا اور ان کے ساتھ بس ریاکشن ہوئی ہاں کہ وہ چیٹ کریں گے تھوڑا کیونکہ میرا تو میں تھمسپ دیکھا ہوں میرا الگ سے لگ جائے گا تو میں یہ سوچ کے گیا تھا اب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر کے جاتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی تو دکھ ہوتا ہے آپ ایکسپیکٹ کر کے نہیں گئے ہیں اور وہ چیز ہو جائے تو ایسا لگتا ہے تو تل دیڈ مومنٹ میں شاروک خان فین نہیں تھا میں نے آج بھی شاروک خان کی بہت گینی چونی فلمیں دیکھی ہیں میں نے دل سے دیکھی تھی اور کچھ کچھ کیونکہ ویڈیو ویڈیو کے ٹائم پہ بٹس میں فلمیں دیکھی تھیں تو میں سیٹ پہ گیا ہوں اور شاروٹ لگا تو دیریکٹر سر ہے میں ششانگ چطور بیدی تو میرا آڈیشن ڈیریکٹ پروڈکشن سے ہوا تھا انہوں نے کام دیکھا تھا تو جاتے ہی یہ ایک رشتہ ہوتا ہے کہ دیریکٹر نے آپ کو ایک دب نارمل فیل کرا دیا اوہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے پہن کوسیم آسٹیم میں ریڈیو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ادھر سے پورے سیٹ کی آب و ہوا چینج ہوگا کہ کوئی آیا ہے ایک آرہ لگتا ہے شاروٹ خان آنتے ہیں تو ایک آرہ لگتا ہے کہ کوئی تو آیا ہے آہاں دیکھا آیا ہے اور دیکٹر سر نے ملائے آہ شاروٹ خان آیا ہے میں شاروٹ خان نے کہا سر میرا نام آپ کا نام سب جائے لیکن یہ بھی ان کے ہمبلنے سے کہ وہ اپنا نام بتا رہے ہیں ہوا پھر ریہرسل ہوئی آپ کیسے کریں گے میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے اوپنر اور باٹل تو ایک کام کرو ایک ہاتھ میں دونوں رکھ لو تو میں ایک لے لوں گا اور ایک بار میں دونوں لے لوں ٹھیک ہے سر دو ٹیک ہوئے دو ٹیک کے بعد شاروٹ خان آتے ہیں اور بلتے ہیں کہ تو وہ جو مومنٹ تھا میرے لئے کی مطلب میں نے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی اب ان نے دیکھا بھی نہ ہو جو بھی ہو لیکن یہ ان کا بڑپن ہے وہ فیل کراتے ہیں وہ فیل کراتے ہیں اور بہت ہی مطلب میں لیسٹ ایکسپٹ کر کے گیا تھا کہ شاروٹ خانے وہ مجھے ہائی ہلو بھی نہیں کریں گے تو مجھے کیوں نہیں کریں گے نہ کریں مطلب امید ہی نہیں ہوتی امید ہی بڑا سٹار ہے لیکن انہیں اتنا کیا تو اس دن سے جو میرے دل میں جاگا ہے میں اس دن سے اس آر کے فین ہوں اور نیکسٹ میں پتھان جا کے میں نے فرس دے فرس شو دیکھی جوان فرس دے فرس شو دیکھی اور اسی دن آ کے میں نے بازیگر دیکھی در دیکھی تو یہ یہ ہوتا ہے ایک ٹرانسفورمیشن کی مطلب میں فین ہو گیا تو ان چیزوں نے کہیں آپ کو بھی سکھا ہے کہ جب یہ لائم لائٹ میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس انڈسٹری میں آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو بھی یہی منٹن کرنا ہے کیونکہ یہی سارے لوگ کر رہے ہیں جی بلکل میں تو مطلب میں تو جس پریسٹ بھومی سے آتا ہوں میں چھوٹے ٹاؤن سے آیا ہوں بہرائی چھوٹا سا شہر ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ابھی میں دیرے دیرے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بہرائی چھو ایک جگہ ہے جہاں سے کوئی بمبئی آ سکتا ہے کام کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آتا ہی نہیں ہے مطلب میں ٹرائی بھی کروں گا تو ہوگا نہیں مجھ سے کیونکہ وہ میرے اندر ہے نہیں کہ کسی کو ڈومینیٹ کرنے کچھ کا نہیں ہو پائے گا مطلب اگر میں کسی کو ہیلپ نہیں کر سکتا تو میں اور کچھ نہیں کر پاؤں گا تو جو آپ نے بتایا کہ تھیٹر کر کے آئے تھے جب کیمرہ ایکٹنگ میں گئے تو تھوڑی بہت آپ کو ٹیکنیکل چیزیں پکڑھنے پر آج سب کمفرٹیبل ہوگی نہیں ابھی بھی سٹل لرننگ والا ہی فیز ہے مطلب پرفیکٹ تو آپ کبھی میں ایکٹنگ میں ہی پرفیکٹ نہیں ہوں ابھی تو آپ کہہے کہ مان لیچے میں نے دو سیڑھی چڑھی ہے ابھی تو بہت لمبا سفر ہے تو مطلب سیکھ رہے ہیں دیرے دیرے ابھی تو کتنے کمال کمال کے مجھ سے بڑیا بڑیا ایکٹر ہیں میں تو ابھی سوچے کہ میں ابھی پنپ رہا ہوں پر ایک بات ہے آدمکارش بہت سارے تھیٹر کے اچھے چیکٹر میں نے بھی دیکھیں آپ نے بھی دیکھوں گے اپنے ساتھ میں جو کی کیمرہ میڈیم میں ویزوال میڈیم میں نہیں آکے پرفارم کر پاتے تو کیا یہ ٹیکنیکل ہی گلچ رہ جاتا ہے یا کیا ریزن رہ جاتا ہے جیسا کہ میرا انوبہ رہا ہے میرے گرو رہے ہیں آلوک سر رہے ہیں سنجا اپادیا سر بانسیدہ تھے تو کچھ لوگوں کا اپنا ہے کہ ان کو کرنا ہی نہیں تو بانسیدہ کے لئے مجھے دو تین کارسنگ ریکٹرز نے بولا کہ یار وہ کریں گے کیا کسی کی ہمت نہیں کہ اپروچ کرے ایک بار ایسا دیکھیں گے سگریٹ جال گے اور ان کے مجھ سے کالی نکلتی ہے تو وہ مجھ سے کریں گے کیا میں نے کہا پوچھ لوگوں کو کسی کی ہمت نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کا آپ جیسے سنجے سر ہیں تو بولتے ہیں ان نے بھی بولا لیکن بولے مجھے وہ لائن نہیں یاد ہوتی ہے تو بلے تھییٹر میں وہ مک تھست ہے یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو بہت جمع ہوئے ہیں یہ مطلب تھییٹر کے بڑے پرسنان یہ کام نام لے رہے ہیں سنجا جی ہو گئے بانسی کول ہو گئے آلوک چٹل جی ہو گئے یہ سارے بڑے لوگ ہو گئے لیکن کئی لوگ جو ہماری عمر کے ممبئی آ جاتے ہیں ایکٹنگ میں ہی کام کرنے کے لے آتے ہیں لیکن یہ والی چیز کو بپار نہیں کر پاتے یہ وہی ہے سار کہ آپ جب جیسے میرا پہلا وہ بھرم ٹوٹا کہ نہیں نہیں یہ لوکیشن وائز ہے تو وہ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے یا پھر آپ ٹریننگ آپ کو کہیں سے مل جائے کہ آپ تھییٹر سے آئے ہیں وہ بیسک وہی ہے لیکن آپ کو اس کو تھوڑا سمیٹنا پڑتا ہے اب جیسے میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل بتاؤں گا کہ ابھی میں بیچ میں میڈیا کرنے لگا تو ابھی ریسنٹلی میں نے ممبئی میں اکلے کیا تو مجھ سے لاؤڈ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب اس کی آدھت آگیا کر کے لگ رہا کہ یہ زیادہ لاؤڈ ہو رہا ہے تو ڈریکٹر بولا ہے ارے نہیں ٹھیک ہے یار کرو نا یہ میڈیم ڈیفرنیٹ ہے تو مجھے لگا نہیں یہ کچھ گڑوڑ ہو رہا ہے مطلب یہ بیچ بیچ میں کرنا پڑے گا نہیں تو پھر چھوڑی جائے ہاں ادھر یہ وہ لگے گا کہ نہیں ادھر لاؤڈ ہو گیا کہ ادھر کم ہو گیا کیونکہ اب آدھت ہو گئے کہ مائک لگا ہے تو ہاں اتنا ہی بولنا ہے زیادہ لاؤڈ نہیں چلانا بھی تو اتنا اچھا جب کچھ کام ملنے شروع ہو جاتے ہیں ایکٹر کو خاص ہو تو شروعاتی دور میں تو وہ سب سے پہلے اوڈیشن دینے بند کرتے ہیں کہ اب میرا کام ہی مجھے کاندل آگا آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہے نہیں میں نے نہیں میں ابھی بھی اوڈیشن دے رہا ہوں اور مجھے آج یہ اوڈیشن بھیجنا ہے اب اوڈیشن اور بیٹر ہو رہے ہوں گے جی مطلب ایک ظاہر سی بات ہے جو بھولتے ہیں کہ آپ کی جیسے سے عمر بڑھتی ہے آپ کا انوبہ بڑھتا ہے تو آپ کی سمجھ بھی بڑھتی ہے اب کسی ایک سین کو لے کے جیسے میں چار سال پہلے جیسے میں اپروچ کرتا تھا آج شاید میری سمجھ تھوڑی الگ ہے ابھی دو تین سال بعد سمجھ الگ ہوگی کیونکہ میں بھی بہت سارا انوبہ بھی ایکٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں ان کا بھی اپروچ دیکھتا ہوں پنکن جی کا اپروچ دیکھتا ہوں کہ سکرتے ہیں دیبودہ کا دیکھتا ہوں تو پھر پڑھتا بھی ہوں پڑھنے کی عادت ہے تو اس سے بھی چیزیں کلیر ہوتی ہیں آنے والی کون کون سی سیریز یا فلم بغیرہ ہیں آپ کے جی ابھی آنے والی تو ایک ہے بھی کرمنل جسٹس کا نیکس سیزن جو نیکس من سٹارٹ ہونے والا ہے سیزن فور فیلحال تو وہی ہے باقی آڈیشن آڈیشن چل رہے ہیں پروسس تو وہی ہے جو چل رہا ہے گریٹ تو آپ اس طرح سے کام کرتے رہو تو میرے ساتھ ہے آدم پرکاش بہت اچھی باتیں سمجھ میں آئیں پہلی بات یہ کہ لوگوں کو تو نظر آ ہی جاتا ہے کہ something in you لیکن پہلے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ something in me تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کیجئے اور جیسے ہی موقع ملے اس کو چھوڑیے مت ٹرائی کر کے دیکھئے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی ایک خاص میڈیم میں theater میڈیم میں سیکھتے ہیں تو ویزول میڈیم کی technical باتوں کو بھی سمجھنے میں کوئی برا ہی نہیں کیونکہ اس سے آپ کو سفلتہ ملے گی اس کو چھوڑ دینے سے یا رہنے دینے سے کہ صرف میرے کو تو ایکٹنگ آتی ہے اور نہیں کام چلے گا جس جگہ پہ کام کریں اس کو سمجھنا پڑے گا اسی بات جہاں پر کئی لوگ کچھ کام ملنے کے بعد audition دینا بند کر دیتے ہیں وہیں پر شاید آپ کے audition زیادہ اچھا result لانے والے ہیں کیونکہ آپ جیسا انہوں نے باتایا کہ زیادہ آپ انبھوی ہو جاتے ہیں آپ دوسری ایکٹر کے اپروچ کو سمجھ جاتے ہیں تو وہاں سے سمماونا ہے اور بھی بڑھ جاتی ہیں اس ویڈیو سے آپ نے کیسے سیکھا کیسے مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اگر یہ ویڈیو میں پھر سے ملتا ہوں تو تکلے دیکھتے رہی سیکھتے رہی جمع رہی all the very best ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ ایوارڈ ویننگ ایکٹنگ گروو وریندر راچھاور کا best seller acting method switch on switch off acting method ہے اس کورس سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین ایکٹر بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے amazing amazon اور google کے ratings and reviews switch on switch off acting method ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی method ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے switch on switch off acting method کورس بک آپ کو amazon flipkart joint films website پر available ہے